امریکہ کے پرسدھ لیکھک مارک ٹوین جنہوں نے ایڈوینچرز آف ٹوم سائر ایڈوینچرز آف حکل بری فنج جیسے بہت ہی لوکپری اوپر نیاز لکھے ان کی تین بیٹیاں تھی ایک بیٹی کی کہانی بہت چھوٹی تھی پیار کرتی تھی ممی پاپا سے اس کے ایک ڈال تھی یلی اس کا نام نینسی رکھ لیتے ہیں ہم وہ نینسی سے پیار کرتی تھی اسے دودھ پلا دی تھی اس کو سجاوٹ کر دی تھی اس کو صاف کر دی تھی اچھے کپڑے پہنا دی تھی مارک ٹوین شام کو گھر آتے بیٹی چپک جا دی پیار کا ایک رشتہ تھا ایک دن مارک ٹوین گھر آئے شام کو تو یہ بیٹی رو رہی تھی آکے پاپا سے چپک گئی کیوں رو رہی ہو بیٹے بیچ میں ماں بول پڑی میں بتاتی ہوں کیوں رو پڑی ارے اس کی وہ ڈال ہے نینسی وہ میں صفائی کر رہی تھی تو صوفے کے نیچے اس کی ٹانگ آگئی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تب سے یہ چلا رہی ہے کہ نینسی کا پلاسٹر لگوا ہو ارے کوئی پلاسٹک کی گڑیا کیا پلاسٹر لگتا ہے کیا ماں تو ان نے کہا بیٹے چھوٹ چھوٹی باتوں بھی پریشان مت ہوا کرو نہ کیا کرو کہاں تو وہ پیار کی آشا کر رہی تھی سمرسن کی آشا کر رہی تھی بیٹیا اور کہاں پاپا نے بھی وہی کیا جو کہ ماں کہہ رہی ہے نراش ہو کر اپنی گڑیا کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی وہ رو رہی تھی دو دن گزر گئے لیڈ نے کھانا کھلا دیا تو کھلا دیا اور تالیس گھنٹے کے بعد ماں ٹوٹن کے مند میں آیا کہ اب تو یہ زیادہ نہیں چلے گا سنگھر مجھے سندھی کرنے پڑے گی بیٹی سے گھر پہنچے بیٹے میرے پاس آؤ بیٹیا نے کہا it's okay dad it's okay dad نہیں نہیں تم مجھ سے ناراض ہو it's okay dad it's okay dad پیار سے کھینچ کر اپنے گھٹنوں پر بٹھا لیا اور بولے بیٹے اب تم کچھ بھی کو بولو میں سنوں گا تمہاری بات کو نہیں پاپا it's okay نہیں پاپا سے پیار کرتی رہی ہو اور میں تمہیں کرتا رہا ہوں اس لیے تم بولو ڈیڈی میں چک کہنا کچھ نہیں ہے پوچھنا ہے آپ نے کہا نا چھوٹ چھوٹی بات پر پریشان مت گوا کرو پاپا پوچھنا چاہتی ہو چھوٹی بات کس سے کہتے ہیں میری بیٹیا نینسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی چھوٹی بات ہے گیا وہ کرا رہی ہے چھوٹی بات ہے گیا میں پریشان ہوں چھوٹی بات ہے گیا اسے دودو بھی نہیں پیا میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اچھی طرح سے چھوٹی بات ہے گیا پاپا پھر بڑی بات کیا ہوتی ہے حد پر پھول گیا ایک دم کہا اپنی پتنی سے چلدی کر ہسپتال چلیں گے اور چاروں ہسپتال گئے ماں باہ بیٹیا اور بیٹیا کی بیٹیا نینسی گلاسٹر لگ گیا گھر آئے بولی تھینکیو مامی تھینکیو پاپا رات کو مارک ٹوئن نے ڈائری میں جو لکھا بڑا ہی مہتبول ہے میں نے بیٹیا کی سندر دنیا کو اس کی آنکھوں سے نہیں دیکھا میں اس کو ایک ڈال سمجھ دا تھا وہ اس کے لیے بیٹیا تھی مجھے بھی اس کو گرینڈ ڈاٹر کے روپ میں دیکھنا چاہیے تھا میں بچوں کے سنسار کو ان کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے ہر ماتا پتہ کا یہ کرتا ہوئے ہے ماتا پتہ ایشور کی سمان ہوتے ہیں پیٹو ماتو ساہ ایک سوامی سکھا تمہیں ماتا پتہ تمہیں اللہ اور فادر ان ہیون پر ہم لوگ کئی بار لاروش پیاروش اپیکشاہ وش کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں کوٹیلیا نے کہا تھا شروع کے پانچ سال بچے کو خوب پیار دو پانچ سے سولہ سال تاکہ نوش آسن میں لاؤ اور پھر اس کو دوست مانو مطر مانو مطر مانے سمانتا کا ویبار کریں اس کو آشا دیں وشواز دیں آستہ دیں آتن وشواز دیں سنبل دیں پر کئی بار ہم کیا کر دے ہیں ضرور صدا بوز ڈال دیتے ہیں اپیکشاہ کرنے لگتے ہیں جو ہم نے نہیں کیا اب تم کرو گے بیٹے ہمارے کہنے پر پلو اس ویفسائی کو لو اس کورس کو لو اس راستے پھر جاؤ ایسے بیہوار کرو ایسا نوش آسن کرو نشت روپ سے ماں باپ کا دل تو بہت اچھا ہوتا ہے پر کئی بار تو لارد میں بگاڑ دیتے ہیں بچوں کو ذمہ داریاں نہیں ڈالتے چھوٹ چھوٹی بات کے لیے ان کو نرفر بنا دیتے ہیں دوسروں پر اور کئی بار ضرور سے زیادہ کٹھوڑ تاکہ بیہوار کرنے لگتے ہیں ایسا کرنا بچے اچھا نہیں مانتے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کے ہورمونز بدلتے رہتے ہیں اور ہم صرف وہی رہتے ہیں جو پہلے تھے ماں باپ بڑے نہیں ہو پاتے بچے بڑے ہو جاتے ہیں کئی بار ہم اپنے بچوں کی تلنا دوسروں کے بچوں سے کرتے ہیں کئی بار اپنے ہی بچوں کی آباس میں تلنا کر دیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے کئی بار ہم پرشنسہ نہیں کرتے بچوں کی اچھا کام کرتے ہیں ان کو محسوس ہونا چاہیے ان کی ماں باپ کی نگاہوں میں ان کو گرم ملا ہے بچوں کی پرشنسہ سے ان کا آتمن بکاس آتمن بشواس آتمن سممان بڑھتا ہے چھوٹ چھوٹی باتوں پہ کئی بار ہم آلوچنا کرنے لگتے ہیں ہتو سائد کر دیتے ہیں بچوں غلل شبدوں کا پریوک کر لیتے ہیں تم کچھ نہیں بن پاؤ گئے تم نے کیا ہی کیا ہے کئی بار کہتے ہیں تم ہماری آشا کے نوروک بھی نکلیں تمہارے سہارا نہیں بنے ہم نے تمہیں سہارا دیا ہے بچے پڑے ہو جاتے ہیں بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں بچے بھی دیش میں چلے جاتے ہیں بچے سکائپ پہ بات کرتے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ بات کرتے ہیں موبائل پر بات کرتے ہیں کہ تو مل نہیں بات پہ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ بچے بھول گئے بچوں کے اول اپنی ضرورتیں تھی پوری ہو گئیں غلط بچے بھی خوب پیار کرتے ہیں پر ستیاں ہوتی ہیں کہ اُبیقت نہیں کر پاتے دھیان رکھئے گا لاکھوں سالوں سے گنگوتری نے گنگا کو جل دیا ہے گنگا لیتی رہی ہے پانی کو اور گنگوتری دیتی رہی ہے پر گنگوتری نے کبھی شکایت نہیں کی او گنگے تو پانی لیتی لیتی رہتی ہے دیتی نہیں ہے واسطہ پہ دیکھا جائے گنگوتری پانی دینے کے لیے ہے اور گنگا پانی لینے کے لیے ہے دونوں ہی پویتر ہیں ماں باپ گنگوتری ہوتے ہیں دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں بچے گنگا ہوتے ہیں لینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اسی بات پر ایشور کا دھرنیواد کرنا چاہیے کہ انہوں نے بچے ہمیں دیئے پان تو ایسا دنیا میں کوئی ویکتی نہیں ہے جو انہیں بچوں سے پوری طرح سنتوشت ہو کسی بات سے کوئی سنتوشت نہیں ہوتا اس دنیا کا ایک ہی نیم ہے کچھ دکھ ویکت ہوتے ہیں کچھ ویکت نہیں پاہتے ہیں اور یہی دکھ ہمیں جیون میں اپنا دکھ مان کریں اس سخ میں بدل کریں سویکار کریں ایکسپٹنس کریں اور ایسا ہی ہونا چاہیے بچوں کو بچوں کے سنسار کو ان کی نظروں سے دیکھیں اور ایسی غلطیاں نہ کریں کہ بچوں میں کلٹھا ہو آدمی شوا سے کمی ہو یا کسی پرگار سے نراشا ہو یہ ہمارا کرتا ہوئے ہیں موسیقی